بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائنٹ امید ہے بچوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے لاس لیکچر میں ہم نے ویریفیکیشن ویلیڈیشن میں ڈیفرنس پڑھا تھا کہ ویریفیکیشن وہ چیز ہوتی ہے جس جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو لیکن اس کے مزید فیچرز جو ہیں وہ ویلیڈیشن میں آ جاتے ہیں جیسے اگر آپ نے کوئی پیزا آرڈر کیا ہو جو کہ چکن پیزا اور واپس آپ کو چکن پیزا ہی ملے تو اس کا مطلب یہ ویریفائی ہو گیا ہے کہ جو چیز آپ نے مانگوائی ہے وہ ہی ہے لیکن آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے پیزے کا وہ اچھا ہونا چاہیے یا آپ ایزیوم کریں کہ یہ لیس سپائسی ہونا چاہیے تو یہ چیزیں ویلیڈیشن میں آ جاتی ہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ویلیڈیشن نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ہم نے اگر الگوریتم کی بات کریں تو ہم نے کہا کہ اگر ہم نے کمپاؤنڈ انٹرس کے بارے میں کوئی چیز کلکولیٹ کیا ہے تو وہ کمپاؤنڈ کی ہی آئے پلین کی نہ آئے اور جب کمپاؤنڈ کی آ جائے وہ ویلیفیکیشن ہے کیا یہ صحیح کمپاؤنڈ کی ہے یہ غلط تو نہیں آگئی ریزرٹس صحیح آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ویلیڈیشن میں آ جاتی ہیں اب اگر ہم مزید بات کریں تو ہمارے پاس پیج نمبر 26 اور پیج نمبر 27 پہ ہم پڑھیں گے جو میں نے بورٹ پہ لکھا ہے وہ تو آپ نے یاد ہی کرنا ہے وہ دیفینیشن کے طور پر وہ یاد کیا جاتا ہے جو میں نے بورٹ جو بھی بورٹ پہ لکھا ہے وہ دیفینیشن ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو باتیں میں مزید بولتا ہوں وہ ساری ٹاپک میں لکھی ہوئی ہیں تو وہ ٹاپک آپ کے لانگ کسٹن ہے جیسے یہ آپ کا identification and correction of error بھی لانگ کسٹن بنے گا آپ کا اس کے اندر یہ example آجے گی ساتھ اور یہ traceable الگ سے لانگ کسٹن بنے گا traceable ایک important لانگ کسٹن ہے کیونکہ یہ exercise میں موجود ہے تو جب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی یہ والا حصہ سمجھ نہیں آئے گا لہٰذا یہ دونوں کو ساتھ بتانا بڑا ضروری ہے تو identification and correction of errors میں ایکسر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سے غلطیاں رہ جاتی ہیں اور غلطیاں جو ہیں وہ logical ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا solution کام تو کرتا ہے لیکن آپ کا solution کام کرتا تو ہے لیکن کبھی کبار وہ غلط results produce کرتا ہے وہ کیسے جیسے یہاں پہ کہا گے if an algorithm is failed during verification یعنی verification جو بات کہی ہے وہ نہیں لے کر آرہا then it is important to find the root cause root cause کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ major جو اس کا root cause ہے major cause ہے major مسئلہ ہے وہ ہم دیکھیں کہ کیا ہے sometimes it is logical means that solution is working but not providing required results کہ اکثر اوقات کام تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن providing results صحیح طریقے سے results نہیں آرہے ہوتے ہیں یعنی verification کچھ حد تک ہو رہی ہوتی ہے کچھ حد تک نہیں یعنی verification ہو جاتی ہے validation نہیں ہوتی یعنی اگر کوئی results لے کر آنے ہیں تو results جو a b c کے a سے z تک آنے چاہیے تو result a سے z تک ہی ہے one two three نہیں ہے یعنی verify ہو گیا لیکن جو a سے z ہے جب a کی باری آئی تب بھی آ رہا ہے جب b کی باری آ یہ تب c آ رہا ہے جب c کی باری تب b تو یہ ساری باتیں validation پر پورا نہیں اتر رہی یعنی کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے جو کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا تو سب سے پہلے جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو recruitment recruitment کا مطلب hiring ہوتا ہے لیکن عام طور پر recruitment بھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے of students for volleyball team for school those heights between 144 cm and 164 جب between کی بات ہوتی ہے تو جو چیزیں ہم نے بیان کی ہوتی ہیں وہ implicit ہو جاتی ہیں implicit سے مراد کہ وہ included ہو جاتی ہیں مطلب آپ exclude نہیں کر سکتے یعنی 144 سے 164 cm والی height لوگ والے لوگ بچوں کو جب select کریں گے تو 144 جس کی ہوگی وہ بھی ہوگا اور 164 جس کی ہوگی وہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو steps کی آ جاتی ہے step number 7 میں آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوئے step number 7 stop ہے obviously last ہے تھوڑا بہت پھر بھی نظر آ رہا ہے کوئی issue انشاءاللہ نہیں ہوگا اب جیسے دیکھیں start ہم نے کیا اب ہم نے کیا کیا 144 سے لے کے 164 ہے نا تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کیا count to 0 set count to 0 count ایک variable بنے گا count ایک special variable بنے گا اور اس count میں 0 آجے گا اب میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے بھی اس count کے اندر 0 آگیا ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد set all heights ایک variable ہے جس کا نام all underscore heights ہے اس height میں کیا add کریں اس height میں 154 بری بری 154 140 155 164 144 166 160 144 add کریں گے بری بری کریں گے all heights میں اور پھر check کریں گے جب سارا یہ add کریں گے پھر check کریں گے اور for each height for کا مطلب یہ loop ہے loop کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک step کو دہرانا بار بار ایک step کو check کرنا کہ یہ required desert produce کر رہا ہے نہیں کر رہا اس چیز کو ہم loop کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فور ایک loop ہے for each height in the list all heights وہ کہتے ہیں step 4 کے اوپر for each height ہر height کو ہر height کو all heights والی list میں check کرو یعنی ہر height کو all heights یعنی 154 140 155 164 144 163 166 اور 143 والی جو list ہے اس میں ایک ایک کر کے پہلے 154 کو check کرو پھر 140 کو ٹھیک ہے جی اچھا پھر وہ کہتا ہے if height greater than 144 and height less than 164 then set count to count plus 1 اگر height 144 سے بڑی ہو اور height 164 یا height 144 سے بڑی ہو اور 164 کے equal یا 164 سے چھوٹی ہو یعنی 145 سے 164 تک ہو تو آپ کیا کریں count میں count plus 1 کر دیں اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے جب height ہے تو یہ height کے اندر count آجے گا تو count کی value 1 ہو جائے گی پھر count کی value نہیں بڑے گی کیونکہ چھوٹی ہے 144 سے ٹھیک ہے 144 سے بڑی ہے 145 ہونی چاہیے تو یہ count ہو جائے گی یہ count نہیں ہوگی کیونکہ 144 سے بڑی ہو جائے یہ count ہوگی اور یہ count ہوگی اگر آپ غور کریں تو 5 count ہوگی لیکن 6 ہونی چاہیے جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح count کرتے کرتے یہ count کی value پہلے 1 ہوگی 2 ہوگی 3 4 5 تو نیچے answer آئے گا output count count value 5 5 output آئے گا اگر آپ غور کریں تو ایک بات کی اس میں غلطی ہے کیونکہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے 144 سے بڑی 144 سے بڑی ہے بلکل بات ہے لیکن 144 بھی to included ہے یہاں پہ height کو ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا height میں غلطی موجود ہے height کے اندر یہاں آپ کو نظر آل ہو ہے height کو ایسے ہونا چاہیے height یہاں بھی ایسی ہونا چاہیے 144 جسے 166 ہے تاکہ 144 والی بھی count ہو جائیں کیونکہ ہم نے criteria یہی set کیا اس کا مطلب کہ کام تو ہو رہے لیکن ایک بچہ بلا وجہ اس کو ignore کیا جا رہے حالانکہ وہ criteria پر پورا اتر ہے تو اس کا مطلب کہ کام بھی کسی وہ 1.6.1 ہے جو کہ پیش دمہ 28 پر موجود ہے trace table is a technique used to test algorithm ایک ایسی technique ہے جسے algorithm کو test کیا جاتا ہے in order to make sure that no logical error یعنی کوئی logical error نہیں ہونا چاہیے logical error آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے programming میں تین run time error ہے کہ ایک ایسی بات جو غلط ہے وہ آپ follow کر رہے ہوں جیسے آپ zero سے divide کر ہے اور logical وہ error ہے جو آپ کی اپنی mistake کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو کسی کو نہیں پتہ لگتا سوائے آپ کے جب آپ اس کو مکمل thoroughly test کرتے ہیں تو آپ کو error کا پتہ لگتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ لگتا کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آپ کو input دی تھی تو آپ ہی کو پتہ ہے تو اس لئے کوئی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 نہیں تھا یا آپ نے وہ question solve کے جو کہا ہی نہیں گیا تھا تو اس کا مطلب یہ logical error ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس step 1 تھا count سے شروع کر رہے ہیں تو step 1 میں کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے جی step 2 کی بات کر یں تو step 2 پر آجائیں اچھا بچوں یہ count variable اور all heights جو پوری list 8 لوگوں کی اور height جو ان کی height ہے 8 میں سے پہلی height پھر دور سے پھر all heights ہے سب سے پہلے step 1 دیکھیں step 1 میں کچھ بھی نہیں ہے step 2 میں بھی آپ کے پاس all heights نہیں آئی height بھی نہیں یعی تو صرف اور صرف count آیا ہے جو کہ میں لکھ دیتا ہوں 0 اب اگر آپ غور کریں تو step 3 پر all heights 2 سب سے پہلے step 3 کے اگر ہم جائیں تو step 3 count اس میں نہیں آئے گا step 3 کے اندر آپ کے پاس count نہیں آئے گا اور اس کے بعد مزید ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس list آجے گی list میں step 3 ہے all heights ہم لکھ دیں 154 140 155 164 144 166 ہے 160 اور 143 آہ یوں کر رہے ہیں 160 143 وہ ہی ساری list جو ہے اور ساری میں نے list لکھ ہے اور کچھ نہیں لکھ لکھ ہے ٹھیک ہے آج ہم آج جاتے ہیں for each height in the list all height اب ہم آئیں گے سب سے پہلے ہم نے step 1 check کیا step 2 check 3 check کیا پھر ہم آج جاتے ہیں step 4 کے سب سب 4 کے اوپر بھی count جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور step 4 کے اوپر اب ہم for each height in the list all heights سب سے پہلی height تھی 154 تھی ہم یہاں لکھیں گے 154 ہمارے پاس آئی تھی اور 150 میں ریڈ میں لکھتا تو بیٹر تھا چلیں میں ان 0 کو count کو اور value کو میں ریڈ میں لکھ رہا ہوں count کو اور value 154 ٹھیک ہے دی اور اب ہم آ جاتے ہیں step 5 step 4 کے بعد step 4 ہی رہے step 5 تھوڑی آئے گا step 4 اور step 5 ٹھیک ہے اچھا جی if the height for each height in the list پہلی آپ کے پاس list آئی 1 دوبارہ سے دیکھ لیں جیسے step 1 پہ 0 تھی count کی value step 3 پہ ساری list مہم لی step 4 کے اوپر check تھی کہ for each height in the list each height ساری دیکھ پہلی دیکھی all height 154 کو دیکھا اور اب دیکھا کہ 154 ہے کیا 144 سے بڑھی اور 164 کے equal یہ چھوٹی ہے بالکل ہے اگر ہے تو آپ count value count plus 1 گئے تو count value 0 0 plus 1 کتنا 1 1 امیر یہ بات آپ کو سمجھ آدی ہوگی اب دوبارہ step 4 پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہ کام کرتے رہیں گے اب step 4 پہ جائیں گے اب جب step 4 پہ جائیں گے تو دوبارہ سے list دیکھیں گے جو value 140 ہے تو یہاں لکھیں 140 تو اب جو آپ کی 140 ہے اس list ہے وہ 140 value ہے اب چیک کریں گے step 5 پہ آئیں گے اور چیک کریں گے step 5 لکھتے ہیں یہاں پہ دوبارہ سے step 5 کیا 140 سے بڑی ہے نہیں 140 سے بڑی نہیں ہے 144 اور 164 کے درمیان میں نہیں آرہی 140 تو count کی value 0 ہی رہے گی تب count count plus 1 نہیں ہو گا پھر دوبارہ اوپر جائیں گے 4 اور 5 repeat ہوتا جائے گا step 4 پر آجیں گے step 4 پر آکر دوبارہ دیکھیں گے اور دیکھیں کہ 140 کے باد 155 ہمیں مل ہے جب 155 مل ہے تو اس کے بعد دوبارہ step 5 پر جا کے رکھیں گے 155 بلکل ویلیوز میں لائے کرتا 144 سے بڑ اور 164 کے درمیان میں آتا ہے تو چونکہ count is equal to count plus 1 1 plus 1 to count کی value 2 ہوگی پھر اس کے بعد ہم step 6 پر جائیں گے دوبارہ سے 4 چلتا رہے جب تک ساری values نہیں 155 کے بعد 166 پر چلتے ہیں تو یہ value بھی آپ کی جو ہے 166 جو ہے یہ بھی آپ کی value بڑی ہے 166 جو ہے یہ 164 میں تھوڑی آری ہے نہیں 164 میں نے بلا وجہ ایڈ کر دی ہے 164 میں نہیں آرہی تھی یہ ٹھیک ہو گیا تو 150 اس میں نہیں آری 64 سے بڑی ہو گئی تو پھر step 5 کے اوپر count کی value 2 ہی رہی ٹھیک ہے پھر ہم step 6 پر چلتے ہیں sorry step 4 پر 154 ہو گیا 154 کے بعد 140 ہو گیا 155 ہو گیا 160 164 تھا چلتے 166 لکھ دی ہے صحیح لکھ گیا 164 جب 164 ہے تو count کی value ہو بہت بہت خیل ٹھیک ہے step 4 پر آئیں دوبارہ تو اب جو value آئی وہ 164 آئی لیکن اب یہاں مسئلہ آئے گا 144 پہ مسئلہ آئے گا وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے step 5 دیکھیں 144 کی جو value ہے وہ 144 سے بڑی ہونی چاہیے کہہ رہا ہے حالانکہ یہ بات غلط ہو رہی ہے اس سے لیکن اس نے کہا ہے ہم تو algorithm کو test کر رہے ہیں تو 144 سے بڑی تو نہیں 144 کے برابر ہے اب ہی بھی غلط ہے تو اس حساب سے جو آپ کی count کی value ہے وہ سے بڑی ہے تو لہذا step 5 کے اوپر آپ لکھیں گے 3 ہی لکھیں گے ٹھیک ہے بھی اب 160 کی باری ہے ٹھیک ہے تو جب 160 کی باری ہے step 6 sorry step 4 160 کی باری ہے یہ بالکل ٹھیک ہے تو step 5 پر یہاں پر ہم 4 لکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بلکل ٹھیک ہے اور جب step 6 کی باری ہے step 6 کی باری ہے تو پھر 143 143 وہ میں آپ دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا کے نظر آئی رہا ہے ٹھیک نہیں تو بس ٹھیک ہے تو 143 تو پھر step 4 ہے سوری step 4 ہے اور اب step 5 پر پھر 1 44 ہے تو یہاں 4 ہی رہے گا اس کو میں لائنس لگا دیں ٹھیک ہے تو step 5 یہ کمپلیٹ ہو گیا اور پھر اس کے بعد step 6 7 ہے تو اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ ایسی لکھا رہے ختم کر دیں بس ٹھیک ہے وہ لائنز لگا کے ختم کر دیں میں دکھا دیں تو آپ کو یہ آپ دیکھیں یہ میں نے ایسے کیا سب سے پہلے step 1 پر کچھ بھی نہیں ہوا step 2 پر count کی value 0 ہوئی تو وہ آپ نے کر 3 پر آپ ساری values دیں ہے step 4 پر آپ نے check کیا اگر value step 5 کے اوپر 144 سے بڑی اور 164 اس کے برابر اسے چھوٹی ہے یعنی 145 سے 164 ہے تو آپ نے 1 لگا دینا ہے پھر دوبارت 4 value 145 سے 164 ہے تو پھر آپ نے بڑھا دینا ہے ورنہ value آپ نے اتنی ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے یہاں پر value آتی ہے 1 کے بعد 140 check ہوئی ہے تو 1 ہی رہے 0 نہیں 4 یہ 4 values ہیں آہ جی دیکھ لیں 4 values ہی لگائی ہیں 4 values ہیں یہ امید ہے یہ بات آپ سمجھ آگئی ہوگی اس کا میں آپ سکرین شورٹ بھی بتاتا ہوں بھیجتا ہوں ساتھی تو یہ چیز آپ نے بلکل کرنی ہے بڑا ہی یہ لنگ لیکچر بھی ہے اور اس کو آپ دیکھیں اس پہ کوئی مسئلہ آتا ہے کومنٹ کریں تاکہ اس کو مزید سوٹ آؤٹ کیا جا سکے یاد آپ نی بات کریں تو وہ ہی ہے جو بہت پہ ہے یہ دو پوائنٹ یہ ہی ہیں لیکن جب لانگ پہ جیسے یہ پورا ایک بنے ایڈنٹیفیکیشن یہ ایڈنٹیفیکیشن یہ ایڈنٹ پہ موجود ہے ایڈنٹیفیکیشن اور ایڈنٹیفیکیشن ایڈنٹیفیکیشن سمجھا گی ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں